آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشارہ ویڈیو پر ہی مٹانا نامو نشان ہمارا باطل سے دبنے والے اے آسمان ہی ہم سوبار کر چکا ہے تو امتحا ہمارا آئیے اب ایک سلکتے موضوع باطل سے دبنے والے اے آسمان ہی ہم اس کو چھیڑا جائے جس کے لئے میں آواز دیتا ہوں خوشنما منظور کو کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون الیتفی نور اللہ بی افواہی واللہ متم نور ہی ولوکر ہی القافرون صدق اللہ العظیم شعل خدائی بھی کہیں بشتا ہے شعل خدائی بھی کہیں بشتا ہے رہ گئے اپنا سمولے کے بجھانے والے نقش اسلام نہ اعدہ کے مٹانے سے مٹا نقش اسلام نہ اعدہ کے مٹانے سے مٹا مٹ گئے خود ہی جتنے تھے مٹانے والے سامعین کرام آج کے اس عدی مشان اجلاس میں مجھے جس عنوان پر لپشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہیں چنانچہ تاریخ عالم کو اٹھا کر دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ کفر نے اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زول لگایا ہے وہ کون سا حال ہے جو اسلام کو مقید کرنے کے لیے استعمال نہ کیا گیا ہو وہ کون سی خطرناک سادشے ہیں جو اسلام کی گردن کاٹنے کے لیے تیار نہ کی گئی ہو وہ کون سننگ انسانیت کا حربہ ہے جو اسلام کی جمعیت بکھیڑنے کے لیے استعمال نہ کیا گیا ہو وہ کون سی درندگی ہے جس کی مشک صفحہ اسلام میں نہ کی گئی ہو وہ کون سے حال ناک مظالم ہے جو اسلام کے نام لیواؤں پر روانہ رکھے گئے ہو عہد نوی سے لے کر موجودہ دور تک تقریباً ساڑھے چودہ سو سال مسلمانوں پر جو عرصہ بیتا ہے وہ ہر بہر تاریخ کے صفحات پر درج ہے ہر دور میں مسلمانوں پر سامراجیت اور جارحیت اکتیار کی گئی ہے تاریخ ان کے لہو کی آج بھی گوائی دے رہی ہے سامعین محترم جب اہل مکہ نے شمع اسلام کو گجھانے کی ہر ممکن کوششتیں کی اور صحابہ اکرام پر ستم کی ستم پہاڑ ڈھائے ان کو ریگستانوں میں زدوکوب کیا جنگلوں میں لولیہان کیا اپنی ہر سانس کو اسلام اور مسلمانوں کے خاتمہ کے لیے وقف کر دیا مجھے یاد ہے قیسر روم اور قیسر فارس کے انسانی سودہ حوانیت جب انہوں نے توحید کے علم برداروں کو موت کے آغوش میں سلا دیا مجھے یاد ہے جب وہ تاتار مجدد اور مبلک کی طرح اٹھے اور عالم اسلام پر چھا گئے اور انسانی سروں اور لاشوں کے منارے پر کھڑے ہو کر ہلاکتوں بربادی اور چنگیزیت کا منظر پیش کیا کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ از آدم تا ایدم ایسا واقعہ دنیا میں پیش نہیں آیا تو وہ کچھ غلط نہ ہوگا مجھے یاد ہے اندلوس کا وحشتناک منظر جس میں فریڈر نے شفق کی مثالوں کو بالا اعتاف رکھتے ہوئے بیس لاف مسلمانوں کو زندہ نظر آتش کر دیا مجھے یاد ہے وہ روسی انقلاب جو طوفانِ بلا خیز بن کر عشاء ممالک کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے اور ندیوں اور لہروں کے بہاؤ کی طرح مسلمانوں کے لوگوں کو بہا کر لے جاتا ہے اور ایسے موقع پر مناسب معلوم ہوا کہ لگیا تو ہم بھی اپنے ملک ہندوستان کا جائزہ لیتے چلے کہ اس ملک کا حال ہر زی شور انسان جانتا ہے کہ یہ وہ سرزمین ہے جس نے ہر آنے والے کو اپنے رنگ میں ڈھا لیا اور اپنی تہذیب میں حضم کر لیا لیکن اسلام اس سرزمین پر پوری شان و شوقت اور عالی اخراجی کردار کے ساتھ آیا اور متاثر ہونے کے بجائے موسیر ہوتا چلا گیا آیا مخالفت کی آنیا چلی باطل طاقتوں نے آمیں حضم کرنا چاہا ہمارے شعار کو مٹانا چاہا ہماری شریعت میں ترمیم کرنے کا ناکام ارادہ کیا مگر وہ ناکام رہے کیونکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے وَأَنْتُمُ لَعْلَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُبِنِينَ اتنے پاری بس نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کو پہشان کرنے کے لیے عالمی سطح پر قوانین میں تبدیلیہ کی گئی الغرچین ہوئے اور روس کی مسلم ریاست ہے ترکی کی خلافت عثمانی یا مشریق عبیت کی اسلامی حکومت ہے ہر دور میں ہر جگہ مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی گئی کچھ مدت تک اہل اسلام اور اسلام مخالف طاقتیں اور صفحہستے سے اڑتے ہوئے غبار کی طرح نیستو نابود ہو گیا ستیزہ کارہا ہے ازل سے تائم روز ستیزہ کارہا ہے ازل سے تائم روز چراغ مصطفی سے شرار بولے بھی معزز حاضرین موجودہ دور میں حق اور اہل حق پر کفر کی طرف سے تنگیوں کا امبار تھا کفر اور اہل کفر اپنی پوری سر عثمانی کے ساتھ اہل حق کو دبانے مٹانے اور کچھلنے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کے لئے ہر طرح کے وسال بر ہوئے کال لاکر رکھ دئیے گئے سبھی دنیا کے قوانین بدل دئیے گئے تاکہ مسلمانوں کا آواز اچھانے کا موقع ہی نہ ملے کبھی جنگیں بھڑکائی گئی کبھی مسلم نوجوانوں کو فہاشی اور عریانی اور بدکاری میں ملوید کرنے کے لئے بڑے بڑے بجٹ مقتص کیے گئے کبھی مسلمانوں کی صفوں میں غدار پیدا کیے گئے کبھی ہماری شریف میں تبدیلی کرنے کی مضموم کوشش ہے کی گئی مگر اللہ تعالی کا فرمان ہے یریدون الیتفی و نور اللہ بیفواہی کہ کفار اور مشکین چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھوک سے بجھا دے معاندین اور مخالفین کی سادشیں کہ حق کو مشتبہ منا دیا جائے اور باطل طاقتوں کی یہ کوشش ہے کہ کلے حق کی بنیادوں کو کھوگلا کر دیا جائے لیکن خالی کے کائنات نے ان کی آرجوں اور تمناوں پر پانی فیٹتے ہوئے اشارت فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے نور کو ہر حال میں مکمل کرے گا اور ان کی تمام ترکوشی سے اس کی میں اور پلانک دھری کے دھری رہ جائیں گی اور بہتے ہوئے سیلاب کی طرح مشکوں مغرب شمال و جنوب میں اسلام کو فروغ حاصل ہوگا دنیا ہزار کروٹے لیں زمین اپنی جنہ بدل لیں آسمان زمین پر جھک جائے لیکن اسلام اپنی فطرت کے مطابق فلتا فلتا اور فیلتا رہے گا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی ابرے گا جتنا کہ دباؤ گے شاید آیان حق اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کے ساتھ مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ اپنی بسات و استعداد استعداد و صلاحیت اور زمانہ و حالات کے مطابق دشمنان اسلام کی سادشوں کو ناکام بنانے کے لئے باطل کو ملیامیٹ کرنے کے لئے حق کو غالب و نافذ کرنے کے لئے دین کو باقیوں محفوظ رکھنے کے لئے عقیدہ ایمانی کی سیانت و حفاظت کے لئے بھرپور تیاری کریں لیکن یہ تیاری وسائل کی حد تک ہونی چاہیے اور اصل بھروسہ اللہ کی ذات پر اور نگاہیں اللہ کی نسرت و ایانت پر ہونی چاہیے جیسا کہ اسلام کی درخشندہ تاریخ میں ہوا تھا کہ تمام تر تیاری اور محنتوں کے باوجود فتح و نسرت کے موقع پر نگاہ آسمان کا رکھ کر لیتی ہیں علامہ اقبال نے کہا ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیاری نسرت کو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیاری نسرت کو اتر سکتے ہیں غردوں سے قطار اندر قطار محبان ملت اسلامیہ اس وقت سرزمین ہند بھی حق و باطل کی رزمگاہ بن چکی ہے جہاں ایک طرف مسلمانہ نے ہندو کو نیستو نابود کرنے اسلام کو ختم کرنے اسلامی آثار کو مٹانے اور مسارس و مزارس کو ویران و برباد کرنے کے لیے فرقہ پرست باطل داگتے کھل کر سامنے آ رہی ہے توہی دوسری طرف وطن کے غدار فیران و حوان نمرد و شداد کے اطاعت گزار ابو جہل اور ابو لہب کے چیلے ہندوستان سے اسلام اور مطبعین اسلام کو کھاڑ پھیکنے کے لیے صف آ رہا ہے اور نتنے حربوں سے اسلام اور اسلامی شریعت پر حملہ آ رہا ہے لیکن میں خدای فیصلے کے بلبوتے پر اہلِ باطل سے سینہ ٹھوکر یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ لہرا رہا تھا کل بھی لہرائے گا بھی بھی لہرا رہا تھا کل بھی لہرائے گا بھی بھی دنیا کے بطقدوں پر اسلام ہی کا پرچم کرتا ہے کیوں تاقب جا دور جا پرے ہٹ کرتا ہے کیوں تاقب جا دور جا پرے ہٹ باطل سے دبنے والے اے آسمان ایم وما علینا اللہ البلا السلام علیکم ورحمت اللہ